اسلام علیکم ویلکم ٹو بن فاکہ کچن امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں لائی ہوں آپ کے لئے نمکین گوشت کی ریسپی آئیے انگریڈینس دیکھتے ہیں مٹن ایک کلو ہم نے ایسے پیسیز میں لینا ہے یہ دیکھیں ہڈی والا گوشت ہو اور ساتھ میں چربی بھی ہونی چاہیے تھوڑی تھوڑی گھی ڈیٹ پاو نمک ہس بے زائی کا پٹیٹو ایک کلو بڑے بڑے پیسیز میں چلکو سمیت کٹ لیا ہے سب سمچ سابت آٹھ ہزت اچھے سے واش کر لینی ہے پریشر کو چولے پہ رکھیں گے پھر اس میں مٹن جائے گا پانی ایک لٹر اس میں جائے گا اس میں ایک چمچ نمک ایڈ کر رہی ہوں آپ نمک ہس بے زائی کا لے سکتے ہیں مٹن کو پندرہ منٹ پریشر لگائیں گے پندرہ منٹ بعد پریشر کھول لیا ہے گوشت اچھے سے گل چکا ہے ہمیں ایٹی پرسنٹ گلا ہوا گوشت چاہیے گوشت کو یخنی سے الیدہ کر لیتے ہیں مٹن کی یخنی بچ چکی ہے اسی میں ہم پوٹیٹو ایڈ کر کے ان کو بھی گلا لیتے ہیں ہاف ٹیب سپون اس میں نمک جائے گا تین منٹ اس کو پریشر لگائیں گے تین منٹ بعد یہ دیکھیں سکسٹی سے سیونٹی پرسنٹ پوٹیٹو گل چکے ہیں باقی کے مٹی کی ہنڈیا میں دم میں گلیں گے مٹی کی ہنڈیا لے کے اس میں گوشت ڈالیں گے ساتھ ہی پوٹیٹو اور یخنی بھی ڈال دیں گے پین میں گھی کو اچھے سے گرم کر کے اس کو اب ہنڈیا میں ڈال دیں گے ثابت سبسمچ اس میں جائے گی تمام انگریڈینز اس میں جا چکے ہیں ہنڈیا کو ہائی فلیم پہ اچھے سے گرم کر لیں اب ڈھکن کی سائٹ پہ آٹا لگا کے ہنڈیا کے اوپر رکھ دیں تاکہ سٹیم باہی نہ نکلے میڈیم فلیم پہ دس منٹ دم کے لئے چھوڑ دیں دس منٹ دم کے بعد چولہ بند کر دیں اور ہنڈیا کو چولے پر پڑی رہنے دیں مزید دس سے پندرہ منٹ تک جس ٹیم میں اور اچھے سے بن جائے گی ٹوٹل پچیس منٹ بعد اب اس کا ڈھکن اٹھاتی ہوں یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے نمکین گوشت تیار ہے بہت زبردست خوشبو اور ذائقہ ہے بغیر مسالوں کے مٹن اریجنل ٹیسٹ آپ انجوائے کر سکتے ہیں اس کو آپ رمالی روٹی کے ساتھ مزے سے کھا سکتے ہیں ضرور ٹرائی کیجئے اور مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ